بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو ریسیپی بائی سارہز کچن آئی ہوب سو آپ سب لوگ خیر و رافیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی انسٹنٹ کوک سی اور بہت ہی ایزیسٹ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ پیزا جو میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی بلکل لٹرلی فور ٹو فائیو منٹ میں آپ کا بن کے ریڈی ہو جائے گا جب بھی بچوں کو آپ نے لنچ باکس میں تیار کر کے دینا ہو یا پھر کوئی بچہ آپ سے فرمائش کریں انسٹنٹلی تو آپ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں نہ اس میں زیادہ چیزیں ڈلیں گی نہ کوئی پرپریشن ہوگی بس جیسے ہی آپ کو فرمائش آئی آپ نے اسی وقت اس کو بنا کے ریڈی کر دیا تو اس کے لیے نہ ہم آٹا گندیں گے نہ ییسٹ یوز کریں گے نہ میدہ یوز کریں گے اور نہ ہی اس کو ہمیں ڈو بنا کر انتظار کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کیسے اس کو رائز کریں اور اس کے بعد ہم اس کو تیار کریں گے تو ایسا کیا میجک ہے جس سے ہم یہ 5 منٹ کے اندر اتنا گوئی اتنا چیزی پیزا بنا سکتے ہیں تو لیٹس چارٹ اٹ برگر برن ہر کسی کے پاس پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ میرے پاس لونگ شیپ میں برگر برن پڑے ہوئے تھے اور میرے بیٹے نے فوری طور پر مجھے فرمائش کی کہ میں نے آج پیزا کھانا ہے تو میں نے یہ برگر برن فریج سے نکالے برگر برن کی اوپر میں سب سے پہلے پیزا سوس اپلائے کروں گی یہ پیزا سوس میں نے خود نہیں بنائی یہ میں پیکٹ والی یوز کر رہی ہوں کسی بھی کمپنی کی آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں آپ کئی مہینے اسے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں یہ یہ خراب بھی نہیں ہوگی تو اس کو ہم اس کے اوپر پھیلالیں گے دونوں برن کے اوپر اچھے طریقے سے میں لگا دوں گی اب اس کے اوپر ہم نے لگانی ہے ٹوپنگ اس کے لیے میرے پاس تو یہاں پر اویریبل ہے چکن تکا بائٹس یہ بھی ڈیفرنٹ کمپنی کے پیکس آتے ہیں یہ ہر وقت میں رکھتی ہوں ان کو ہلکا سا آپ نے ایک سے دو منٹ فرائے کیا اور یہ ریڈی ٹو یوز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیں اور ان کو تھوڑا سا مسالہ لگا کہ تکا مسالہ لگا لیں چاٹ مسالہ نمک اور کٹی ہوئی مرچ کے ساتھ آپ اس کو فرائے کر کے بھی اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی ساتھ میں اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو بھی میں نے بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے کیوبز کی شکل میں بھی کٹ لیا ہے وہ اس پر سپریٹ کر دیں گے آپ اس کے اوپر ٹوپنگ کے اندر جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں پیاز کے ساتھ میں نے شملہ مرچ لی ہے شملہ مرچ کو بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور ٹوپنگ کو بھی تو یہ آپ نے ٹوپنگ میں کتنی چیزیں استعمال کرنی ہے جو آپ کے پاس آویلیبل ہوں گی گھر میں فریج میں رکھی ہوں گی آپ وہ اس کے اوپر لگا دیں سب ساری چیزیں اس کے اوپر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے چیز میرے پاس یہاں پہ چیڈر چیز بھی ہے اور موزریلا بھی ہے زیادہ میرے پاس چیڈر چیز تھی تو میں نے اس کو جو ہے نا روم ٹیمپریچر پر لگا کے میں نے اس کو گریٹ کر دیا ہے اور وہ میں اس کے اوپر اپلائی کر دوں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی اس کی لک آ رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کتنے ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم زیادہ فلیور ایٹ کرنے کے لیے تھوڑا سے چلی فلیکس کو ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے بچے سپائسی نہیں کھاتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنی ٹاپنگ کمپلیٹ کر لی ہے اس کے اوپر میں نے چیز بھی سپریٹ کر دی ہے اچھے طریقے سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اوون نہیں ہے یہ اوون کے بینا ہی ہم بنائیں گے میں نے ایک پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی اور اس کی پریپریشن کے بعد ہم اس کو پین میں رکھیں گے اور پین کو کور کر کے ہم تقریباً تین سے چار منٹ رکھ دیں گے اور اس کے اندر یہ چیز اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گی اور بانس جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے سکھ جائیں گے تو چلے میں اس کو آپ کو پین میں رکھنا سکھاتی ہوں اس سے پہلے میں اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے اور اس کی پریزنٹیشن کے لیے میں نے کچھ لونگ شیپ میں شملہ مرچ اور بیچ نکال کے جو ٹیماتر ہے نا اس کے سلائسیز نکال لیے تھے وہ میں اس کے اوپر رکھ رکھ رہی ہوں ان کے بیچ میں میں ایک ایک بلیک آلیو لگا دوں گی اس سے بلکل بیکری سٹائل جو ہے نا پیزا آپ کا ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ جب بھی بیکری ویزٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے پیزاز وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ یہ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ کیسے بنیں گے تو یہ بلکل اسی طریقے سے بنیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے فائنلی اوریگینو سپرنکل کر دینا ہے تاکہ اس کی جو بیکری لک ہے وہ بلکل فائنل ہو جائے اب اس کو آپ نے پین میں رکھنا ہے اور لٹرلی یہ تین منٹ کے اندر ہی جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے ڈن ہو گئے تھے آپ نے اس کو گرم پین میں رکھنا ہے اور میں نے تو اس کے نیچے توا بھی رکھ دیا تاکہ اس کی بیس جلے نا اس سے یہ ہوگا کہ ہیٹ اچھے طریقے سے اوپر آئے گی لیکن وہ جلے گا نہیں بیس اس کی اگر آپ ڈریکٹلی رکھیں گے تو وہ ذرا ہیٹ جو ہے نا نیچے کو زیادہ لگتی ہے تو یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد میں نے اس کو اپن کیا چیز اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کی اور پیزا آپ کا بلکل ریڈی ہو گیا اتنا گوئی اتنا چیزی پیزا آپ کا منٹوں میں بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیمپٹنگ اور کتنی خوبصورت سے اس کی لوکاری ہے بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کتنی جلدی دو تین منٹ کے اندر پیزا ریڈی کر سکتے ہیں بینہ کسی جھنجٹ کے آپ آٹا گوندیں آپ ڈو تیار کریں اور آپ کو ییسٹ اس کے اندر رائس کرنی پڑے تو چلے آپ اس کو ضرور ازمائیے گا ضرور بنائیے گا فیڈبیک سے مجھے آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ